مرحیم السلام علیکم ایوڑیوان مرحیم السلام علیکم ایوڑیوان مرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل انشاءاللہ آج ہم ہدایت الناف فصل نمبر پانچ میں یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے تھے مرفوعات کو پڑھ رہے تھے پہلے ہم نے فائل کو پڑھا پھر مفعول معلوم اسمہ فائل کو پڑھا اب اس کے بعد تنازے فیلان کو ہم نے دو ویڈیو میں کور کر لیا تھا اب تھرڈ ویڈیو یہ اس میں انشاءاللہ ہم جو کل ہم نے اختلاف پڑھا تھا بسریوں اور کوفیوں کا اس کو آج انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں خبول و منصور فرمائے تو ہمارے پاس تشریح دیکھئے مطلب یہ ہے کہ ان چاروں اخصام میں اول فیل کو عمل دینا بھی جائے دے اور دوسرے فیل کو عمل دینا بھی جائے دے کل میں نے آپ کو بتایا تھا جو چار صورتیں ہماری پاس ہیں پہلی صورت میں دونوں فیل فائل کا تقادہ کر رہے تھے دوسری صورت میں دونوں فیل مفہول کا تقادہ کر رہے تھے تیسری فیل میں پہلا فیل فائل کا تقادہ کر رہا تھا دوسرا فیل مفہول کا تقادہ کر رہا تھا اور چوتھی صورت میں اس کے برعکس تھا پہلا فیل مفہول کا تقادہ کر رہا تھا اور دوسرا فیل یہ چار صورتیں ہم نے پڑی تھی اور کل ہم نے بارت میں بتایا تھا کہ بسریوں اور کوفیوں کا اس میں اتفاق ہے یعنی ان کے نزدیک کسی بھی فیل کو عمل دے لیں خوادو پہلے کو دے لیں جائز ہے جواز میں کوئی اختلاف نہیں تھا جائز ہونے میں اب کہہ رہے ہیں بسریین حضرات اور کوفیین حضرات اس میں اتفاق ہے البتہ پہلی اور تیسری صورت میں امام فرح اختلاف کرتے ہیں کہ دوسرے فیل کو عمل دینا جائز نہیں ہے امام فرح رحمہ اللہ کی بات اپنے کری تھی کل بھی کہ پہلی اور تیسری صورت میں عمل دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پر امام فرح اس میں اختلاف کرنے اب اس کی علت پڑتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے اول صورت میں دونوں اس میں ظاہر کو دونوں اس میں ظاہر کو اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں پہلی صورت میں یہی ہے نا کہ دونوں فیل اس میں ظاہر کو اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری صورت میں پہلا فیل اس میں ظاہر کو اپنا فائل بنانا اور دوسرا فیل اس میں ظاہر کو اپنا مفہول بنانا چاہتا ہے ان دونوں صورتوں میں امام فردہ کے ہاں دوسرے فیل کو عمل دینا جائز نہیں ہے امام فردہ کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے فیل کو عمل دینے کی صورت میں پہلے فیل کا فائل یا تو محضوب ماننا پڑے گا یا زمین لانی ہوگی ٹھیک ہے امام فرد رحم اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں صورتوں میں اگر ہم دوسرے فیل کو عمل دیں گے نا تو پہلے فیل کے لیے یا تو حضف ماننا پڑے گا یا پھر ضمیر لانی پڑے گی فائل کی کیونکہ ہم اس میں ظاہر کو کس کا بنائیں گے دوسرے فیل کا معمول بنائیں گے تو پہلے فیل کے لیے کوئی ضمیر یعنی کوئی فائل نہیں بچے گا تو یا تو حضف ماننا پڑے گا یا ضمیر نکالنی پڑے گی دو کام کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں صورت میں پہلے فیل کا فائل یا تو محضوب ماننا پڑے گا یا ضمیر لانی ہوگی جو بعد والے اس میں ظاہر کی طرف لوٹے گی اگر فائل محضوب مانے تو امدہ کا حضف لازم آئے گا اور اگر ضمیر نکالیں تو ضمیر کا مرجع ضمیر کا مرجع وہ بعد والا اس میں ظاہر ہے پھر اضمار خبلہ ذکر لازم آئے گا یعنی مرجع کا ذکر کرنے سے پہلے ضمیر کا لانا اور یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں دیکھیں پہلی صورت میں اگر ہم دوسرے فیل کو عمل دیں گے پہلی اور تیسری صورت میں تو کیا ہوگا کہ پہلے فیل کے لئے فائل کا حضف کرنا لازم آئے گا یا پھر اضمار خبلہ ذکر لازم آئے گا فائل کا حضف کرنا لازم آتا ہے تو امدہ کا حضف لازم آتا ہے یعنی کہ کلام میں جو امدہ ہے جس کے بارے میں بات کی جاری ہے جو سبجیکٹ ہے ہمارے پاس جب وہ حضف ہو جائے گا تو ہم کیا کر سکیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حضف کریں گے یا پھر ضمیر نکالیں گے ضمیر نکالیں گے تو اس وقت کیا کیس ہو جائے گا کہ اس بار خبلہ ذکر لازم آئے گا یعنی مرجع بعد میں ہے جس میں ظاہر بعد میں ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں آ رہا اور یہ کلام کا باطل ہونا کہلاتا ہے تو اس وجہ سے ہی دونوں کام کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے حضر کا مشارع ان الہی اختلاف فرہ ہے یعنی امام فرہ کا اختلاف صرف جواز میں ہے یعنی جمہور علیماء کے نزدیک پہلی اور تیسری غصب میں دونوں فعل کو عمل دینا جائز ہے لیکن امام فرہ کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے حضر کا مشارع ان الہی امام فرہ ہے اور یہ بتا دیا کہ امام فرہ کا جواز میں یعنی کہ بسرین اور کوفین کا جواز میں اختلاف نہیں ہے البتہ امام فرہ کہتے ہیں کہ پہلے اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا ہمارے پاس جائز نہیں ہے چاروں صورتوں میں بسرین اور کوفین حضرات کا اتفاق ہے کہ چاروں صورتوں میں دونوں کا عمل دینا جائز ہے جواز میں اختلاف نہیں البتہ اختیار میں اختلاف ہے یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ دونوں فیلوں میں سے کس کو عمل دینا زیادہ پسندید ہے اب یہ جو بات اب نے کی تھی کہ جواز میں اختلاف نہیں ہے نا ہم نے یہ کہا ہے کہ چاروں صورتوں میں جس بھی فیل کو عمل دینا چاہے دے سکتے ہیں یعنی جائز ہے کسی بھی فیل کو عمل دینا البتہ جو اختیار ہے کیا پسندید ہے ان کے نفدی اس میں اختلاف ہے بس رہی ہیں حضرات فیل سانی کو عمل دینا پسند کرتے ہیں قرب و جوار کی وجہ سے کیونکہ فیل سانی اس میں ظاہر کے زیادہ خریب ہے چونکہ اس کا پڑوسی ہے لہذا فیل سانی کو عمل دینا بہتر ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فیل اول کو عمل دیا جائے اور اس میں ظاہر کو اس کا معامل بنا دیا جائے گا تو فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ لازم آئے گا جو کہ غیر مناسب ہے کیونکہ اصول یہی ہے کہ معامل عمل کے ساتھ متصل ہو یعنی دو باتیں کی بس یہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ دوسرے فیل کو عمل دیا جائے اور وہ کیا دلیل بیچتے ہیں کیا دلیل ظاہر کرتے ہیں کہ ایک تو خرب جوار میں موجود ہے صحیح ہے خرب جوار میں یعنی اس کے پاس موجود ہے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں اور خرب جوار میں موجود ہونے کی وجہ سے دوسرا فیل جو ہے وہ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کا ظاہر زیادہ مستحق ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کرتے ہیں بس رہین کہ اگر ہم پہلے فیل کو عمل دیں اور اس میں ظاہر کو اس کا معمول بنائے تو فیل اور فائل میں جو فاصلہ لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے فیل اور فائل کے درمیان عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ کا لازم آنا یہاں سے کوفین کا مصحب اور دلیل بیان کرتے ہیں کہ کوفی حضرات فیل اول کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ فیل اول مقدم ہے مقدم ہونے کی وجہ سے زیادہ مستحق ہے فیل اول نے آتے ہی معمول کو طلب کیا اور دوسرے فیل دوسرے فیل نے اس کے بعد آ کر معمول کو طلب کیا ہے تو طلب معمول میں اول کے مقدم ہے لہذا وہی زیادہ مستحق ہوگا ٹھیک ہے کوفین حضرات کا کیا کہنا ہے کہ جو پہلا فیل ہے نا وہ کیا ہے زیادہ مستحق ہے ٹھیک ہے پہلے آئے پہلے پائے والی بات ہے کہ وہ پہلے آ گیا اور اس نے جو ہے نا آتے ہی مطالبہ کیا ہے معمول کا اور دوسرے فیل نے آکے بعد میں اس کے بعد مطالبہ کیا ہے بعد میں اس کی باری آئی ہے تو اس وجہ سے پہلا فیل جو ہے پہلے آنے کی وجہ سے زیادہ استقاق کا حمل حق رکھتا ہے تو اس کو عمل دینا زیادہ کارمینیٹ ہے وین عمل تسانی اب بسرین کے مذہب کو دیپٹلی دسکرائب کر رہے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کو عمل دیں پھر کیا ہوگا یہاں سے مصنف رامت اللہ علیہ بسرین حضرات کی مذہب کی تفصیل بیان کر رہے ہیں چونکہ مصنف رامت اللہ علیہ کے نزدیک بسرین حضرات کا مذہب زیادہ راجع ہے اس لئے اجمال اور دلیل میں بھی اس کو مقدم کیا اور تفصیل میں بھی ان کے مذہب کو مقدم کرتے ہیں بسرین کے مذہب کو فالو کرنے کون مصنف رامت اللہ علیہ جس کی وجہ سے ہر بات میں بسرین کے مذہب کو انہوں نے مقدم رکھا ہے پہلے رکھا ہے پھر اس کے بعد کوفیوں کے مذہب کو رکھا ہے چنانچہ تفصیل یہ ہے کہ جب دو فیل بات والے اس میں ظاہر کو معمول بنانے میں تنازو کریں تو تنازو رفع کرنے کے تین طریقے ہیں تین طریقے سے کیا ہو سکتا ہے تنازو رفع ہو سکتا ہے حضف ازمار اور اظہار یا تو حضف کر دیں فائل کو ٹھیک ہے فائل یا مفہول دیں یا تو اظمار کریں یعنی زمین لیں اور یا پھر اظہار کر دیں ظاہر کر دیں تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں آبر اب اگر بسریین کے مذہب کے مطابق دوسرے فیل کو عمل دیا جائے تو دیکھیں گے کہ فائل کا تقادر کرتا ہے یا مفہول کا اگر فائل کا تقادر کرتا ہے تو دوسرا فائل کا تقادر کرے یا مفہول کا تو اس وقت فیل اول کے لئے نہ تو فائل کو حضف کریں گے کیونکہ فائل امدہ فیل کلام ہے اور امدہ کا حضف جائز نہیں ہے فائل کو ذکر کریں گے کیونکہ ذکر کرنے میں اس میں ظاہر کا تقرار لازم آتا ہے فائل کو ذکر کریں گے کیونکہ ذکر کرنے میں اس میں ظاہر کا تقرار لازم آتا ہے اور تقرار سے یہ شک ہو سکتا ہے کہ فیل اول کا فائل کوئی اور ہے اور فیل لسانی کا فائل کوئی اور ہے اور جب یہ دونوں کا فائل الگ ہو تو وہ تناظر ہی نہیں رہے گا لہذا فیل اول کے ساتھ نہ ہی حضب جائز ہے اور نہ ہی ذکر دیکھیں کہہ رہے ہیں بسرین حضرات کا مذہب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک دوسرے فیل کو عمل دینا جائے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں گے کہ پہلا فیل کس کا تقرار کرتا ہے اگر پہلا فیل فائل کا تقرار کرتا ہے دوسرا فیل خواہ مفہول کا تقرار کرے فائل کا تقرار کرے اس میں نہ ہم حضب کریں گے اور نہ ہی اس میں ظاہر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے نہ ہم حضب کریں گے حضب سے کیونکہ امدہ کا حضب لازم آتا ہے فائل امدہ ہوتا ہے فیل کلام اور اس کا حضب لازم آتا ہے اور دوسری صورت نہ ہی اس میں ظاہر لے کر آئیں گے کیونکہ اگر اس میں ظاہر مزید لے کر آگئے تو پھر تو تنازو ہی نہیں بچہ ہم نے کہا تھا کہ دو فیل ایسے اس میں ظاہر میں تنازو کریں جو ان کے بعد موجود اور وہ اس میں ظاہر دیکھی ہو لیکن اگر ہم ایک اور اس کے لیے بھی لے کر آجیں گے تو پھر تو تنازو ہی نہیں باقی رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک تو اب کہتے ہیں کہ لہذا فیل اول کے ساتھ نہ ہی حضب جائز ہے نہ ہی ذکر کرنا لہذا فیل اول کے ساتھ فائل کی ضمیر لائیں گے جو افراد تسنیہ جمع تسکیر و تانیس میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا کیونکہ اس میں ضمیر کا مرجع وحی اس میں ظاہر ہے اور راجے اور مرجع کا آپس میں مرجع کا مطابق ضروری ہے مطابق ضروری ہے افراد تسنیہ جمع میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوں گی اگرچہ اس میں اضمار خبلہ ذکر لازم آئے گا جو کہ نہ جائز ہے مگر اضمار خبلہ ذکر لیل فائل بشرت تفسیر جائز ہے فائل کے لیے اضمار خبلہ ذکر بشرت تفسیر تفسیر کی وجہ سے جائز ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں لہذا متوافق صورتوں میں کہا جائے گا زہرابانی و اکرامانی زیدن اب یہاں پر مثالوں کو غور سے دیکھئے زہرابا فیل نون بخواہ متقلم مفہول بھی دونوں کو کس کی ضرورت ہے فائل کی ضرورت ہے جب ہم نے اس کو عمل دیا زہیدن کو اس کا فائل بنایا تو اس میں کیا نکالنی پڑے گی زمیر جو افراد تفسیر جمع میں کس کے مطابق ہوگی زید کے مطابق ہوگی اب زہرابا تو زہرابا میں ہوا زمیر ہے جو زید کے مطابق ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی پڑی لیکن یہ والی جو مثال ہے اس میں ہم نے کیا زہیدانی کی طرف راجے کرنا ہے تو یہاں کیا زہرابا زمیر نکالیں گے زہرابانی و اکرامنی زہیدن اور اکرامنی میں کیوں تبدیلی نہیں آری اکرامنی میں وہ قائدہ پول ہوگا جب فائل کا فائل اس میں ظاہر ہو لفظوں میں موجود ہو تو فائل ہمیشہ واحد کا سیغہ آتا ہے تو اکرامنی میں اس لئے تبدیلی نہیں ہوئی اور زہرابانی میں کیوں تبدیلی ہوئی کیونکہ زہرابانی میں زمیر جو ہے وہ زہیدانی کی طرف راجے ہو اور راجے اور مرجا میں جو ہے اپس میں مطابقہ ضروری ہوتی اس لئے زہرابانی نکالی زہرابونی و اکرامنی زہیدونہ اب زہیدونہ جمع کا سیغہ ہے تو اس کے مطابق زہرابونی و اکرامنی زہیدونہ زہید نے فیل تسنیہ فیل ثانی میں عمل کیا لہذا پہلے فیل میں زمیر لائیں گے جو کہ اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی اس عبارت میں وہ مصالے ذکر کی جارہی ہیں جن میں دونوں فیل تقاضے میں متخالف ہوں یعنی فیل اول فائل کا اور دوسرا فیل مفہول کو چاہتا ہو بس یہ ان حضرات کے مطابق دوسرے فیل کو عمل دیں گے اور اب فیل اول کے لئے زمینے نکالیں گے پہلی والی صورت تو کیا تھی جس میں پہلا فیل فائل کا اور دوسرا فیل بھی فائل کا تقاضہ کر رہے تھے یعنی متخالف صورت میں کیا ہوگا کہ پہلا فیل فائل کا دوسرا فیل مفہول کا تقاضہ کرے گا اب اس میں دیکھیں کس طرح ہوگا زرابانی و اکرمتو زیدن دیکھیں جب ہم دوسرے فیل کو عمل دیں گے اور دوسرا فیل کس کی چیز کا تقاضہ کر رہے دیکھیں آپ غور سے دیکھیں زرابانی کو اگر ہم دیکھیں اس کی ترکیب زرابہ فیل نون بقایا متخالف مفہول بھی اب اس کو ضرورت فائل کی اور اکرمتو کو دیکھیں اکرمتو فیل دمیر فائل اس کو ضرورت مفہول کی اس کو ضرورت فائل کی اس کو ضرورت مفہول کی اور ہم کس کو پریفیرنس دے رہے یعنی ترجیق اس کو دے رہے ہم دوسرے والے فیل کو اکرمتو کو دے رہے اور اکرمتو تقاضہ کرتا ہے کہ اس میں ظاہر میرا مفہول بنائیں تو اسی وجہ سے اس میں ظاہر پر مفہول والا اعراب آئے پہلے دوسرا فیل فائل کا تقاضہ کرتا تھا اس وجہ سے ہم نے زیدن بنایا تھا اور یہاں پر اکرمتو تقاضہ کرتا ہے کہ میرا مفہول بنائیں تو اس لئے اس کو زیدن حالات نسبی میں مفہول کی قیفیت میں بنائیں اکرمتو زیدن ہو گیا صحیح اور یہاں کی یہ والی زورابا کی ضمیر جو ہے نا وہ زیدن کی طرف راجے زورابانی و اکرمتو زیدن اس مثال میں زید فائل ثانی اکرمتو کا مفہول بنا ہے اور فیلے اول میں ہوا ضمیر فائل ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے اسی طرح زورابانی اکرمتو زیدین زیدنی زورابانی دیکھیں اس میں تسنیہ کی زمین نکالی ہے اور یہ اس کی طرف راجے یہ زمین اس کی طرف راجے اور اکرمتو کا یہ مفہول بھی ہے زیدنی اور زورابانی و اکرمتو زیدین زورابانی میں واو زمین نکالی ہے جو کہ راجے زیدین کی طرف اور اکرمتو فیلے جس کا مفہول بھی زیدین ہے اس کے بعد ہے اب پہلے ہم نے کیا صورت پڑی تھی کہ پہلے فائل کے تخوادہ کر رہا تھا پھر ہم نے اس کی دو صورتیں پڑھی اگر متوافق صورت ہو یعنی پہلا فیل بھی فائل کے تخوادہ کرے دوسرا فیل بھی فائل کے تخوادہ کرے تو اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ ہم اس میں نہ حضف کریں گے اور نہ ہی اس میں ظاہر کو لائیں گے بلکہ ہم اس میں زمین کو شو کریں گے اب یہاں پر دیکھیں صورت کو کیا کرتے ہیں وینکانر فیل ہو یا اختزل مفہول کہ اگر پہلا فیل مفہول کا تخوادہ کرے اس وقت کیا ہوگا ہمارے پاس اگر فیلے افور حضرات کی مذہب کے مطابق اس میں ظاہر کو دوسرے فیل کا مفہول بنائیں گے صحیح ہے پسیین حضرات کی مذہب کے مطابق کیا ہوگا اگر دونوں فیل یعنی پہلا فیل مفہول کا تخوادہ کر دائیں تو دوسرا فیل خواہ مفہول کا تخوادہ کرے یا نہ کرے اس میں ظاہر کو اس کا مفہول بنائیں گے اب دیکھیں حضرات مذہب کے مطابق اس میں ظاہر کو دوسرے فیل کا مفہول بنائیں گے محصوب مانیں گے کیونکہ ذکر کرنے میں مفہول کا تقرار لازم آتا ہے جو کہ غیر مناسب اور ضمیر لانے میں اضمار خبلہ ذکر لازم لازم آئے گا دیکھیں ہم نہ اس میں کیا کریں گے پہلے والے سے ریورس کیس ہے اس میں ہم نہ ہی ظاہر کریں گے اور نہ ہی ضمیر نکالیں گے ظاہر کیوں نہیں کریں گے تقرار لازم آئے گا مفہول کا اور اس میں ضمیر کیوں نہیں راجے کریں گے کیونکہ اضمار خبلہ ذکر لازم آئے گا غیر ضروری چیز کے لئے ضمیر کا لازم کرنا ضمیر کا جو ہے نا ظاہر کرنا لازم آئے گا اس لئے نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے حضر بھی کر دیں گے ختم کر دیں گے محفول اس کے لئے اور ضمیر لانے میں اسمار خبلہ ذکر بھی فضلہ لازم آئے گا اور یہ بھی جمہور ناویوں کے ہاں جائز نہیں ہے لہٰذا حضر متعاین ہے چونکہ محفول امدہ ہی نہیں ہے بلکہ فضلہ ہے جب چیز امدہ تھی یعنی فائل کی بات آ رہی تھی تو ہم اسمار خبلہ ذکر لارہے تھے لیکن جب محفول کی بات آئی تو اسمار خبلہ ذکر نہیں کرتے حضر کر دیتے ہیں جائز نہیں لہذا حضر متعاین ہے چونکہ محفول امدہ نہیں ہے بلکہ فضلہ ہے اور فضلہ کا حضر جائز ہے جیسے کہ متوافق صورتوں میں آپ کہیں گے ضربتو اکرمتو زائدن اب اس مثالوں کو دیکھیں ضربتو کس کا تخادہ کرتا ہے ضربتو ضربتو فیل با فائل ہے اکرمتو بھی فیل با فائل ہے یعنی محتوافق صورت بتائی گئی ہے جب پہلا اور دوسرا فیل دونوں محفول کا تغادہ کریں تو آپ بسریین کے حضرت کے بسریین حضرت کے مذہب کے مطابق دوسرے فیل کو عمل دیں گے اور زائدن کو اس کا محفول بھی ہی بنائیں گے اب رہا پہلا فیل تو پہلے فیل میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے صحیح ہے پہلے فیل میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی ہے کیونکہ اب اس کی ضمیری راجے نہیں ہو رہی اس لئے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو گی پہلی والی صورتوں میں تبدیلی کیوں ہوتی تھی کیونکہ ضمیر اس کی طرف راجے ہوتی تھی لیکن اب اس میں کوئی ضمیری راجے نہیں ہو رہی اس وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ضربتو اکرمتو زائدن اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ضربتو فیل با فائل یہ تو مفرد کی صورت تھی اس لئے اس میں اتنا غور سے ظاہر نہیں ہوا یہاں پر ہوگا دیکھیں اکرمتو بسلین کے نزدیک چونہ دوسرے فیل کو عمل دیا تو اکرمتو کا مفہول دی ہے زائی دینی کو بنایا اور اس ضربتو میں کوئی تبدیلی نہیں ہو کیوں نہیں ہوئی کیونکہ زمیر راجے ہی نہیں کر لے اور زمیر راجے نہیں کر لے تو کوئی ضرورت نہیں ہے زمیروں کو بدلنے کی اور ضربتو اکرمتو زائی دینہ میں بھی یہ اکرمتو کا مفہول ہے زائی دینہ لیکن ضربتو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ضربتو ضربتو ہی راج ضربتو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ضربتو اکرمانی زائی دن ضربتو اکرمانی زائی دانی ضربتو اکرمانی زائی دونہ اچھا اس کے بعد دیکھیں اور اگر دونوں فیل اب یہ صورت جو آپ کو بتائی تھی متقالق صورت بتائی تھی متقالق صورت کس طرح سے کہ ہم نے کیا کر رہا تھا کہ اگر پہلا فیل مفول کا تخواہدہ کرے اور دوسرا فیل فائل کا تخواہدہ کرے ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے اس صورت میں ہم دوسرے فیل کو ظاہر عمل دیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کیونکہ دوسرے فیل کے ہمیں بسریوں کے نزدیک ضرور ہے زیادہ ہے خرب و جوار کی وجہ سے تو اب بسریوں کے نزدیک کیا ہوگا دوسرے فیل کو جب عمل دیں گے جیسے اس مثال کو دیکھ لیں فیل با فائل فیل با فائل یہاں موجود ہے اس کو مفول کی ضرورت ہے اور اس مثال میں اکرامانی میں دیکھیں اکرامانی کو کیا ضرورت ہے اکرامان فیل نون با وقع متقل مفول بھی فائل کی ضرورت ہے تو زیدن کو اس کا فائل بنائیں گے اس کو جب ہی فائل کے عراب دیں گے زیدن آئے گا اکرامانی زیدن زرابطو اکرامانی زیدانی کو دیکھیں زرابطو کو ضرورت تھی مفول کی اکرامانی کو اکرامان فیل نون با وقع متقل مفول بھی اس کو فائل کی ضرورت تھی اس کی ضرورت کو ہم کو پورا کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو پریفرنس دے رہے تو اکرامانی کس کا اتقاد کرتا تھا اسی وجہ سے زیدانی والا عراب دیا اس کو حالہ تیرافی میں فائل کا عراب دیا صحیح اور اس میں کوئی ضمیر راجے نہیں ہوئی ضربتو سے کوئی ضمیر اس کی طرف راجے نہیں ہوئی اس لئے اس کی ضمیروں کو نہیں بدنیں گے ضربتو کو ضربتو ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ضربتو اکرامانی زیدونہ ضربتو اکرامانی زیدونہ کو بھی دیکھ لیں اکرامانی کو پریفیرنس دے کر اس کے لئے جائنا کیا بنایا زیدونہ کو اکرامانی کا مفہول بھی بنایا وہ سوری فائل بنایا ہے کیونکہ فائل کا تقادہ کرتا تھا رہا ہوں تو اب ہم اب یہ کیا ہو گئی اگرامنی زیدونہ یعنی اگرامہ فیل نون وقت ہم تغلی مفعول بھی ہے اور زیدونہ اس کا اس کا فائل ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے نا افعال خلوب کے حوالے سے تشریف پڑھنے لگیں بسریوں بسریوں کے مذہب کی اور اگر دونوں فیل افعال خلوب میں سے ہوں واحد ہے مفعول کا واجب ہے مفعول کا اظہار کرنا پہلے فیل کے لیے جیسے کہ تم کہو گے اس نے مجھے گمان کیا چلنے والا اور میں نے اسے گمان کیا چلنے والا ٹھیک ہے افعال خلوب کے بارے میں بتایا تھا ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ڈسکوشن کی تھی کہ بسریین تھا یہ مذہب مفعول کے لیے تو اس وقت ہے جب دونوں فیل افعال خلوب سے نہ ہو اور جب دونوں فیل افعال خلوب سے ہو تو دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا لازم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مفعول کا اظہار افعال خلوب میں سے اور اظمار خبرہ ذکر بھی جاہد نہیں ہے مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہے یہ بسریین حضرات کا مذہب ہے اگر دونوں فیل افعال خلوب میں سے ہوں تو پھر اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہیں اور ہم بسریین حضرات کے مذہب کے مطابق دوسرے فیل کو عمل دیں تو مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے کیونکہ افعال خلوب میں سے دو مفعولوں دو مفعولوں میں سے کسی ایک کو یعنی کسی ایک کو اظف کرنا اور دوسرے کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے یا دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں کو ذکر نہ کریں گے اور نہ ہی ضمیر لائے جا سکتی ہے تو ذکر کریں یا دونوں کو ذکر کریں ٹھیک ہے کیونکہ اضمار خبلہ ذکر لفضلہ لازم آئے گا اس لئے فیل کو کہ مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے جیسے حسابانی منطلقون وحاسبتو زیادن منطلقان ہے اس مثال میں دے سکتے ہیں یہ دو جملے حسابانی منطلقان وحاسبتو زیادن منطلقان ٹھیک ہے حسیبانی حسیبہ فیل نون بقا منطلقان یہ دوسرا مفعول ہے حسیبتو فیل بفائل زیادن یہ اس کا ایک مفعول اور یہ دوسرا مفعول تو تو افعال خلوک کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا لادی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مفعول کو ذکر کریں اور ایک مفعول کو ذکر نہیں کریں تو نہ اس میں حضاف ہو سکتا تھا اور نہ ہی اضمار خبلہ ذکر لفضلہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ جائز نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں کیا کیا ہے ہم نے یہاں پر دونوں مفعولوں کو ذکر کر دیا امید کرتی ہوں لیکچور اچھی طریقے سے سمجھ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے پاکر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم